السلام علیکم ویرکم کرتے ہیں آج کی ویلوگ میں دوستو آج کی ویلوگ میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں دریہ سن کے کنارے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں یہ ہمارا خیبر پختنخوا کا علاقہ زلہ سوابی کا چھوٹا سا گاؤں تانو ہے تو یہ تانو کا ویو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایدگر کا فصل پک چکا ہے گندم کے فصل وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دریہ سن کے کنارے لے جانے کا مقصد ہے آج ہمارا وہاں پہ انیسوہ روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں دریہ سن کے کنارے بہترین ویو بہترین محول وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو ماشاءاللہ سے سنسٹ کا ویو آپ کو دکھائیں گے اور بھی بہت سارے ویزٹ آپ کو کروائیں گے تو اس وقت راستے میں بیڑ بکرے نے ہمارا استقبال کیا تو ان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگی درہ ہم بڑھ چکے ہیں اس وقت پہنچ چکے ہم دریہ سن کے کنارے تو یہ چھوٹے چھوٹے پتر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم اپنے علاقے زبان میں بولتے ہیں گاڑ تو یہ گرمیوں میں یہاں پہ سارا پانی ہوتا ہے تو یہ سردی ہے تو اس وقت یہ سکا ہوا ہے نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑ تو یہاں پہ کچھ شکاری دوست بھی ملے یہاں پہ یہ دیکھ ساتے ہیں شکاری کتے بھی ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ بٹیر مختلف قسم کے یہاں پہ شکار ہوتے ہیں تو یہاں کا ویو آپ چک کریں یہ مین دریہ کے بیچ و بیچ میں کھڑا ہوں تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے آج کل سردی ہے سردی کی وجہ سے یہاں پہ یہ سوکا پڑا ہوا ہے بڑے دریہ کی طرف چلتے ہیں اپنے رسنیشن پر تو یہ آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ یہ پانی ہے تھوڑا سا اپنے شوز اور جرابی کو اتارتے ہیں اور یہ پانی اکراس کرتے ہیں تو بائک ہم نے یہاں پہ کنارے پہ کھڑا کر گئے یہاں سے یہ پانی کراس کرتا ہوا پیدل ہم جائیں گے اپنے جنبڑی کی طرف تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری بتی جی بھی میرے ساتھ ہے اب بیہا جو کہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے تھی کہ میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ شکار دیکھنے کے لئے شکار پہ تو ہم نے کہا چلو آپ کو بھی لے چلتے ہیں تو یہ اب اس وقت ہم جنگل کی طرف انٹر ہو گئے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا جنگل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کا بیلا جس کو بولا جاتا ہے یعنی کہ جنگل یہاں پہ ورڈ لائف والوں نے بھی بورڈ لگایا ہویا کہ کومی جو بھی یہاں پہ حیات ہے ان کی حفاظت کی جائے تو ماشاءاللہ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فش اور مرغابی کا ہم نے یہاں پہ شکار کیا ہے اور یہ مرغابی جس کو ہم اپنی علاقے زبان میں بولتے ہیں تو علاقے کو صاف کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ علاقے بھی پکائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ فش کو بھی فرائے کریں گے اپنے افتاری کے لئے تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ مرینیشن ہو گیا ہے تو اس کو بھی کٹا جا رہا ہے اپنے کیا کہتے ہیں علاقے کو بھی کٹا جا رہا ہے تو توے پہ بھی آگ لگا دیا گیا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین محول یہاں پہ بنا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے سارا کم ہمارا ریڈی ہے تو اب یہاں پہ اس کو ڈالتے ہیں طوی کو صاف کر کے اس کو آئل ڈال دیتے ہیں اس پر تاکہ وہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ ایک آؤٹ سیننگ آؤٹ کلاس کا یہ محول ہوتا ہے یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے بے جان تو پہلے تو طوی کو لیول کرتے ہیں تاکہ پورا آئل اس میں پھیل جائے تو ماشاءاللہ سے بہترین نظارے بہترین بھی وہ آپ کو ہم دکھاتے رہتے ہیں تو ضرور آپ شیئر کیا کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ہمارے ویڈیو کو فالو کریں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں فش فرائی کرنا ہمارا یہ شروع ہو گیا ہے بہترین فش ہمارے دریہ سنگ کا ایسا ذائقہ دار فش آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا سوائے دریہ سنگ کے کنارے جو جو علاقے لگتے ہیں وہاں سے یہ فش آپ کو ملیں گے ادروائز یہ کسی بھی جگہ آپ کو ایسا فش نہیں ملے گا جو فارم کے ہائیبریڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس کا تو وہ تو الگ چیز ہے لیکن یہ بالکل پیور چیز ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مرغابی بھی ساف پڑا ہوا ہے تو فش کا ہمارا کام مکمل ہو گیا فش فرائی کا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس الہی کو فرائی کرتے ہیں یعنی مرغابی کو اس کو پکاتے ہیں پہل اس کو فرائی کر کے پہل اس کو فرائی کر کے اس کو پھر پہ دمپے چڑھا دیا ہے ہم نے تڑکہ لگا دیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی کام ختم ہو گیا تو ابھی ہم انتظار کرتے ہیں افطاری کے لیے تھوڑا سا یہاں پہ بیٹھ کرتے ہیں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے سین یہاں کا ویو آپ چیک کریں اور بتائیں ہمیں ویڈیو میں کہ کیسا لگا ہمارا یہ دریاسن تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دریاسن کے کنارے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں شکار کے لیے یہ جال پھینک رہے ہیں یعنی کہ پٹہ ہی پھیلا رہے ہیں تاکہ پوری رات یہاں پٹہ لگا رہے گا اور رات کو صبح یہ نکالیں گے اس میں کچھ نہ کچھ شکار لگا ہوگا ماشاءاللہ یہ بہترین ویو بہترین نظارہ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیسے اپ ڈیٹ کے ساتھ اب بھی ہمارا افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے ہم بھی افطاری درستخان بھی سج گیا ہے تو انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنی رہی ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ